ڈیگ جلے سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ڈرائیور کے ساتھ عوید وصولی کو لے کر کی مار پیٹ میں محمد عمرور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پل پل میڈیا آج کی سوڑے میں ایک بڑی خبر کے ساتھ شروعات کرتے ہیں ڈیگ جلے کے پہاڑی تھانہ علاقے کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں کچھ لوگ لاتھیوں سے ایک شخص کو پیٹت ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہاں کچھ لوگ اور بھی موجود ہیں جو شخص کو بچا رہے ہیں اس معاملے کو لے کر پہاڑی تھانے میں ایک افرائی بھی درج کروائی جا چکی ہے افرائی کرنے والے وقتی کا آروپ ہے کہ جو لوگ مار پیٹ کر رہے ہیں وہ آنے جانے وہانوں سے عوید وصولی کرتے ہیں جب کوئی پیسے دینے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کی پیٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ گھٹنا تیرہ جلائی کی ہے ملین خان کا ڈمپر تھا انہوں نے افرائی کرواتے ہوئے بتایا کہ دوپیر ایک بجے میرا ڈرائیور اجرو ڈمپر کو لے کر چھپرا گاؤں بجازنا سے کھنڈیولا سے آگے سڑک پر پہنچا اس دوران صاحب سوہیل بلال حاکم نیامت آقل اور وکیل نے سڑک پر پتھر لگا کر میرے ڈمپر کو روک دیا ان سبھی لوگوں کے ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈے اور ہتھیار موجود تھے ان لوگوں نے ڈمپر کے ڈرائیور سے پانسو روپے اصولی کے مانگے اور ڈرائیور نے پیسے دینے سے منع کر دیا جس کے بعد ان لوگوں نے ڈرائیور کو ڈمپر سے نیچے کھینچ لیا سبھی جو لوگ وہاں موجود تھے ڈرائیور اجرو کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دی گھٹنے میں ڈرائیور کے شریر پر جگہ جگہ چوٹیں آئی ہیں سبھی بدماشوں نے اجرو کے جیب سے دس ہزار روپے لوٹ بھی لئے ہیں ڈرائیور جیسے تیسے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا اور سیدھے پہاڑی تھانا پہنچا اور گھٹنے کے بارے میں پولیس پرساسن کو شکایت درج کر دی گھٹنے کے پتہ لگنے کے بعد ملیم خان نے اپنے دو ساتھیوں کو ڈمپر لینے کے لئے بھیجا تو بدماشوں نے ان پر بھی حملہ کر دیا بدماشوں نے کہا کہ اگر یہاں سے کوئی بھی نکالے گا تو اسے پانچ سو روپے دینے ہوں گے تو دوستو یہ پوری گھٹنا جو ہے یہ ڈیگ جلے کے پہاڑی علاقے کی ہے جہاں ڈمپر ہے جو چلتے ہیں ان سے اوے دوسری علی کو لے کر ایک ڈرائیور کے ساتھ مار پیٹ کی ہے تو دوستو ایسے ہی ہنیتاز اپ ڈیٹ کے لئے آپ بنے رہے ہیں صرف اور صرف پل پل میڈیا کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی